وقت دیں رکت دیں کا نعرہ بلند کرنے والے رکت نائک اشوک نائک نے کورونا کال میں بڑھی مشکلوں کے بیچ اب پردیش کے سی اے میں شیوران سنگھ چوہان سے مدد کی گوہار لگائی ہے اس کے ساتھ ہی خون کی خرید فروقت کو لے کر بھی نائک کو گصہ آتا ہے آئے جانتے ہیں خون والے بھائیہ کی یہ کہانی چہرے پر رکت دان کی چمک اور لال رنگ کا کوٹ پہنے یہ یوہ بلڈ کال سینٹر کے ذریعے پورے دیش میں ضرورت مندوں تک خون پہنچانے کا بیڑھا اٹھائے ہوئے ہیں اب جب زندگی کا سنگھرش پڑ گیا ہے تب انہوں نے اسپتالوں میں ہو رہی خون کی خرید فروقت کو تدکال پربھاؤ سے روکنے کی مانگی ہے اور لگائی ہے سرکار سے گوہار کہ اب تو سنے ماما جی کی سرکار بات نکلی ہے تو دور تلق جائے گی ٹھیلے والوں کی بات ہو گئی رہڑی والوں کی بات ہو گئی چائے والے بھائیہ کی بات ہو گئی آج ہم ایمپی نیوز کے اس خاص سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کرائیں گے خون والے بھائیہ سے ان کے اس لال رنگ کے کوٹ کو دے کر آپ اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں کہ انہیں نہ کے وال لال رنگ سے پریم ہے بلکہ لوگوں کے لیے یہ رکت داتا بن کر رکت نائک بن کر بھی ہو رہے ہیں اور سماج میں ایک ایسا کردار اکیر رہے ہیں جو کہ آنے والی کئی پیڑیوں تک یاد کیا جائے گا ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے پہلے بلوٹ کال سینٹر کی شروعات کرنے والے اشوک نائک کی جن کی زندگی کا سنگھرش اتنا زیادہ گہرا ہے کہ اس کی کہانی سن کر آپ بھی کہیں نہ کہیں بھاوک ہو جائیں گے کپڑے سلتے سلتے اپنے ماتا پتا کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے بٹاتے اشوک نائک کی آنکھوں میں نہ جانے کب وہ سپنا آ گیا اور انہوں نے شروعات کر دی بلوٹ کال سینٹر کی آپچارک طور پر آج یہ بلوٹ کال سینٹر نہ کیول اندور بلکہ پورے مدھی بھارت میں اپنی ایک الگ نیٹرک کے لیے جانا پہچانا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہر وہ ضرورت مند کو رکت پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے زندگی کا اصل مقصد بھی اسی سمات سیوہ کے کام کو وہ بنانا چاہتے ہیں کس طرح سے کن باتوں پر انہیں گصہ آتا ہے سرکار سے آخر کیا درکار ہے اور ان کے دل میں کیا ہے من میں کیا ہے کیا انہیں بھی جو ہے آنے والے کل میں کبھی روپ اہلے پردے پر جانے کی خواہش ہے یا پھر سلمان خان کے وہ فین بن کر یوں ہی پورے شہر میں گھومہ کرتے ہیں سیدھی بات کرتے ہیں اشوک نائک سے اشوک جی سب سے پہلے تو یہ لال رنگ سے پریم کب اُبھرا اور ماتا پتہ جو کی بہت سنگرشل زندگی جی رہے تھے ان کے سنگرشوں میں ہاتھ بٹاتے بٹاتے کپڑے سلتے سلتے کب آپ نے جو ہے لوگوں تک یہ لال رنگ یہ خون پہنچانے کا جو ہے زمہ اور یہ بیڑا اٹھا لیا آپ پہلے تو ایم پی نیوز کا بہت بہت دھنیوات ہم ایسا اس بلڈ کال سینٹر کے لئے تطپر رہتے ہیں اور جنتہ تک پہنچانے کے لئے آپ تطپر کھڑے رہتے ہیں سوشل جو بھی کوئی کام کرتا ہے ان کو پہلے آپ بلاتے ہیں جس طرح سے یہ سنگرش رہا کیسے میں نے سربات کی کیا دکھتے تھیں دیکھیں دو ہزار ساتھ میں میرے نانا جی کو ہٹ پیشنٹ تھے وہ اور ایم وائی جانا آنا میرے لگا رہتا تھا لونہ گاڑی سے میں ان کو لے جاتا تھا پہلی بار ایک محلہ کو دیکھا میں نے اور بلڈ ڈونیشن کیا اس کے بعد لگاتار میں نے جسے ماماؤں کو بتایا کہ بلڈ دیکھا یہاں اچھا لگا ان نے بول دیا میں چلوں گا پھر کسی اور کو بولا تو میں نے لوگوں کی گاڑیاں مانگ کے لوگوں کی گالیاں سن کے پتہ نہیں کیا ایک جنون تھا اور پھر میرے پاس کیسے سے آتے تھے کہ چھوٹے سے بچے کو کینسر ہو گیا تو میں نے کبھی کبھی تو یہ دعا کرتا تھا کہ بھگوان یہ بچے کو تو ٹھیک کر دے بھلے میرے کو کچھ ہو جائے میں نے ایسی دعا لوگوں مطلب بھگوان سے مانگی تو مجھے بڑا ایسا لگتا تھا اور یہ لگتا تھا کہ بلڈ ایک ایسی چیزے بنائی نہیں جا سکتی اور اس کے لئے کوئی دو ہزار دس کی بات کریں ہم دو ہزار سات کی بات کریں تو بی پوزیٹیو پوزیٹیو لے کر لوگوں کی موت ہوتی آج بھی میرے پاس اس کی خبریں ہیں تو جب ایسا کچھ دیکھا تو بس لگاتار میں اپنے سلائی کرتا اور سلائی کر کے گھر والے بھی پریشان کہ تھوڑے سی شرد بنائی اور پھر بھاگ جاتا تھا تھوڑا کچھ کام کیا پھر بھاگ جاتا تھا لیکن دیرے 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 گھر والوں کو لگا گیا اور یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو پھر انہیں ڈاٹنا مجھے بند کیا اور انہیں بولا تو تیر کو جو لگتا ہے کر تو اچھا کام کر رہا ہے پھر لوگ پریشان کرنے لگے اڑوسی پڑوسی کہ تمہارا چھوڑا کام نہیں کرتا بھٹکتے رہتا دن پر لیکن کہیں نے کہیں کہ نیک نیتی اور نیک نیت سے جو کام میں نے کیا تھا آج اس کا فل مجھے ملا ہے کہ جو بھارت کا پہلا نیشلک بلڈ کال سنٹرم نے آپ لوگوں کے مادیم سے دوزار بارہ میں سٹارٹ کیا اور آج لاکھوں لوگ اس سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے یہ جو دنیا ہے رکت داتاؤں کا جو ایک سفر نامہ ہے اس میں کئی بدنما رنگ بھی نظر آتے ہیں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اسپطالوں میں کھون کی خرید فروغ تو بھی ہوتی ہے کیا کبھی ایسی کوئی سمسیہ سے دو چار آپ کو بھی ہونا پڑا اور اس طرح کے جو واقعے جو دن با دن کھل کر سامنے آتے ہیں کیا اسے لئے کر کوئی گصہ ہے آپ کی آنکھوں میں کیا کوئی سرکار سے مانے میرے کو بہت گصہ اتنا آتا ہے کہ اگر میں کچھ پاور یا کچھ میرے ساتھ کیوں کہ دیکھیں میں تو چھوٹے سے پریوار اور چھوٹے سے گھر سے ہوں بہت گصہ آتا ہے مجھے خون ایک ایسی چیز ہے جو بنائے نہیں جا سکتی اس کو بیچنے کا کسی دنیا کے کسی بھی آدمی کو نہ ہو نہ ہے نہ آشوک نہ ایک کو ہے نہ کسی ہاؤسپیٹل کو ہے لیکن جب خبرے میں سنتا ہوں کہ ہاؤسپیٹل والے بلڈ جانچ کے نام پر اور بلڈ ایک چینج کے نام پر پیسے لے رہے تو صحیح بات ہے میں بھی یہ اس کا سمرتھن کرتا ہوں کہ بہت پیسے لے رہے چار ہزار پانچہ آر روپے لیتے ہیں آج اس پیشنٹ سے پوچھے کہ جس کے بعد پانچہ آر روپے نہیں یہ علاج کرانے کے لیے وہ پانچہ آر روپے چار ہزار روپے کہاں سے دے گا تو میرا یوں آؤں سے نیویدہ نے کہ دوستوں بلڈ نا دیں ضرورت منت کا فون آئے آپ ترانت بلڈ دینے جائیں کیونکہ آج دیکھیں پرائیوڈ ہسپیٹل کہ ہسپیٹل چل رہا ہے اس بلڈ کے کارن آج ان کے پاس کوئی کچھ نہیں اسی بلڈ ڈونیشن ہو رہا ہے بلڈ لا رہے ہیں ادھا ادھا سے اور اس کو سیدھے طور پر بیچ رہا ہے تو یہ کہیں نے کہیں پرساسن کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کی گائیڈ لائن ہی نہیں بیچنے کی آپ کیسے بیچ سکتے ہیں لیکن اس کو بینا کاغچ پر لکھ کے آپ کو لکھ کے نہیں دیں گے کہ ہم نے آپ ستھے پیس لیے تو یہ بہت گلت طریقہ ہے ہم کو اس لئے گھوستا آتا کہ ہم لوگوں کی بارہ سال سے نسوارت نشلک رات دن کرونا کال میں آپ دیکھ سکتے کہ ہم نے کافی یونیٹ بلڈ ڈونیشن کرایا ریگولر ہم بلڈ ڈونیشن کرتے رہے اس کے بعد کال سنٹر کے لئے تو سب سے پہلے بلڈ بیچنا بند کراؤں گا کیا نکھتے ہیں اشوک جی یہ کورونا سنکرمنٹ کال نے لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی آپ تو ویسے ہی سنگرشل زندگی جی رہے تھے اور اس سنگرش کو اور دو گنا کر دیا اس کورونا کال نے آپ کے کیا کوئی امروض بنا یہ کورونا سنکرمنٹ اور جب چنوٹی پورن حالات تھے شہر میں بھائے کا ماحول تھا لوگ ڈاؤن تھی تمام زندگیاں تب بھی جو ہے آپ کا بلڈ کال سینٹر چل رہا تھا روزانہ آپ دو درجن سے زیادہ لوگوں کو بلڈ پہنچا رہے تھے کیا کوئی من میں خیال آیا اس چنوٹی اسی کٹنائی کے انہوبہ کو کیسے ساجہ گئے دیکھیں یہ پورے دیش کے لئے ایک چنوٹی تھی اور کہیں نے کہیں ہمیں اپنے کام کو پبلک تک پہنچانا تھا کیونکہ میں نے سرو سے کہا کہ جب تھالیسی میں بچے کینسر کے پیشنٹ کو بلڈ لگتا تو پریشان ہوتے ہیں اس میں مرتیو بھی ہو سکتی کرونا تو انہیں بعد میں مارے گا بلڈ کی کمی سے وہ مر جائیں گے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں اس کی بیسے کسی اندور سے ان میں ماہلیا کے نگری میں ایک بھی موت ہو تو ریگولر ہم نے کام کیا اس بیچ میں میری بھی تبیت خراب ہوئی سانس لینے میں دکت میں نے آپ لوگوں سب کو بتایا بھی تھا اور میں نے خود کو کارنٹائن کرتے ہوئے روج آفیس آتا تھا اور کام کیا گھر سے دور رہ کر لیکن ایسا ایک بھی دن نہیں گیا کہ جس دن ہم نے کام نہیں کیا کیونکہ ہمارے من میں ایک ہی چیز ہے کہ ہماری بجے سے اور ہمارے کام کی بجے سے کسی کو کو کوئی دکت نہ ہو ہمارے پاس آنے والا ضرورتمند واقعی میں ضرورتمند اگر ہے تو اس کو بلڈ ملنا چاہیے نہیں تو کال تو سو دو سو ڈیلی آتے ہیں کچھ ایسے ہوتے جو خود دینا نہیں چاہتے تو ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں ضرورتمند ہو اس کو بلڈ دینے کا پورا پریاز کر اس کو بلڈ دلواتے ہیں سنگرش کی داستہ ہوں گے آج ہی بھی کا کیسے چلتی ہے کیونکہ جس طرح سے آپ کو دیکھا جاتا ہے آپ سلمان خان کے بہت بڑے فین کے طور پر بھی شہر میں جانے پہچانے جاتے ہیں کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ دو وقت کی روٹی کا جو انتظام ہے یہ سمات سیوہ کس دگر پر جو ہے چل کر بھی ہو جاتا ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ سلمان خان ایک الگ کانسپ ہے بس یہ ہے کہ میں تو اپنے کام کو زیادہ تجب دیتا ہوں سلمان خان نے مجھے بولایا اور انہیں اپنے برانڈ کو ہم سے پروموٹ کر آیا باقی انہیں کچھ دیا نہیں لیکن گھر کی جو داستہ ہیں کل بھی میرے گھر والے سلائی کرتے تھے آج بھی میرے گھر والے سلائی کرتے ہیں میرے دو چھوٹے بیٹے ہیں جو وائپ سمالتی ہے ممی پاپا آج بھی شڑ بناتے کوئی بھی میرے گھر جا کے دیکھ سکتا ہے سوبے سے لے کے رات تک دس بے تک وہ سلائی کرتے ہو سلائی کر کے وہ اپنے گھر کا گھرچہ چلاتے ہیں میرے سے پیسے تھوڑے بہت کبھی ضرورت پڑتی تو لیتے ہیں ورنہ وہ اپنے ہی کام کو انجام دیتے ہیں اُلٹا میرے گھرچے پر وہ مجھے پیسہ دیتے ہیں یہ یہ تو اوپر والے کی داستہ کہ مجھے اسے ماباب ملے کیونکہ اوپر والا بھی سید مجھے چاہتا تھا کہ میں کام کروں اور آج تو اس کام کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ سوبے اٹھنا اور بس آفیس پہنچنا جس طرح سے میں کپڑے جوتے لال پہنتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا مجھے کہ اب میں پورا بلڈ میں ہو گیا ہوں کیا کہنا جائیں کیا تمنہ ہے آخر کون سی منزل ہے جس کو چھونا ہے جس کو پانا ہے وہ کون سی رہا ہے جسے جو ہے آپ کو حاصل کرنا ہے آپ کا اددیش میرا اددیش ایک ہی ہے کہ میں جس کام کو کر رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں نشوارت کروں گا اور اس کام کے جاریے میرے پریوار میرے بچے سب کوئی تکلیب نہ ہو سب سے بڑی مرے منزل یہی ہے کہ زندگی پھر کبھی اسپتال میں ہمیں پیسہ نہ دے نہ پڑے ہمارے پریوار ہمارے ممی پاپا کو کبھی تکلیب نہ ہو اور کوئی لالسہ نہیں دو روٹی بڑا بڑا جتنا کروڑ پتی آدمی وہ بھی دو روٹی کھاتا اور چین سے نہیں سوپاتا میں جتنی چین سے سوتا ہوں میرے کو لگتا کوئی سوتا نہیں ہوگا تو میرا مین مقصد میرا پریوار خوش رہے اور میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرے ان دو جمین والے دیکھیں نہ دیکھیں اوپر والے کو میرا کام دکھنا چاہیے میرا مین مقصد بس یہی ہے کہ میں نشوار طریقے سے ہمیسہ کام کرتا رہا ہوں میرا پریوار سکی رہے سرکار سے کیا چاہتے ہو کیونکہ جب بھی کوئی کام اچھا ہوتا ہے نیکی کے لیے پریاست ہوتے ہیں پریاست ارادے اگر بلند ہوتے ہیں تو سرکار کی مدد کی درکار تو ہوتی ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سرکار کو آگے آنا چاہیے آپ جیسے نوجوان کا حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور جو شروعات آپ نے کی ہے اسے اس کی صحیح منزل تک پہنچانا چاہیے آگاز آپ نے کیا ہے انجام بھی جو ہے بہترین سرکار کے ذریعے ہونا بلکل ہونا چاہیے میں سرکار کا ایسا کوئی منتری نہیں ہے جس سے نہیں ملاؤں ماننی مکھی منتری جس سے پندرہ بار مل چکا ہوں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ سرکار بھی ان لوگوں کو زیادہ مدد کرتی جو بہت ہائی لائٹ ہوتے ہیں جن سے ان کو پرچار ملتا ہے ہم جیسے لوگ بھارت کا پہلا کال سنٹر سماج اور دیش کے لئے گوروان نیت والی بات ہے جس کو اتنے سارے اغورڈ ہیں میرے آفیس میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کے بعد اگر سرکار کو ہم بار بار یہ پوچھ کریں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ایسا کوئی آدمی نہیں سرکار کا جو مجھے نہیں جانتا ہوگا لیکن کوئی مدد کرنے کو آگے نہیں آتا ہے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے ہورڈنگ لگاتے ہیں اگر وہ کچھ پرسینڈ بھی آئی اس کال سنٹر کو دینا تو بھارت کا پہلا کال سنٹر بھارت کا سب سے بڑا کال سنٹر بن سکتا ہے اور میں تو کہتا ہوں سرکار لے لے اس کو سرکار ہی اس کو چلائے میں اس کو منیج کرلوں گا فری میں کوئی سیلری نہیں چھے کوئی پیسہ نہیں چھے لیکن اس کو آئیں تو آگے تو میرا نیویدہ نے سرکار کے جو بھی لوگ میرے کوئی دیکھ رہے ہیں منتری یا ویدھائک جو بھی دیکھ رہے ہیں میرا نیویدہ نے کہ آپ نے بلڈ کے لیے تو کئی سارے ویدھائکوں کے فون آتے ہیں منتری جیو کے نام پہ فون آتے ہیں ہم بلڈ بھی کراتے ہیں لیکن اس کی ضرورت کو بھی سمجھے کہ ہم بلڈ آرینج کیسے کراتے ہیں ہمارے لیڈ لائن اگر بند ہویا تھی تو ہم کیسے اس کی بلڈ کی ویستہ کرتے ہیں لوگوں سے کیسے بھیک مانگتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اور اس چیز کو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ ایک فون پہ کچھ بھی بدل سکتے ہیں تو برا نیویدہ نے کہ جرور دیکھیں اور گنگوال بسٹین پر ہمارا آفیس سے آپ کبھی بھی آ کے اس کو چیک کریں گے ہم کیسے کام کرتے ہیں ماما سے کچھ کہنا چاہو گے کیونکہ ماما کے بارے میں میں سنا ہے کہ وہ بھانجیوں کے ساتھ بھانجوں کی بھی سنتے ہیں تو امید ہے ماما کی سرکار سنے گی دیکھیں ماما جی سے میں دس بار سے زیادہ مل چکا ہوں اور پرسنلی مل چکا ہوں ماما جی نے ہر بار مجھے کہا ہے کہ چلیے کرتے ہیں لیکن میرا آج پھر نیویدہ نے کہ کرونا کال میں اس کال سینٹر نے وہی بھیک مہتمن بھومی کا نیوائی جو ڈاکٹروں نے نیوائی جو پرساسن نے نیوائی نگر نیوائی وہی بھومی کا اس بلڈ کال سینٹر نے بھی نیوائی ہے تو آپ اس پہ دھیان دیں اس کو دیکھیں اور کیسے آپ سنچالیت کرسکے کیونکہ آپ نے کسان کال سینٹر ڈال رکھے بہت ساری چیزیں آپ نے ڈال رکھی تو یہ بھی ایک ایسی چیزیں جو کبھی بنی ہے نہ بنے گی اگر اس کو آپ تھوڑا سا پوچھ کر دیں گے تو ساید یہ انٹرنیشنل مدد لوگوں کی کر سکتا ہے بہت شکریہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جب زندگی میں بھائے کا ماحول تھا زندگیاں لوگ ڈال رکھے لوگ ڈر کے سائے میں جی رہے تھے کرونا کے بڑھتے آنکرے ہر کسی کو ڈرہا رہے تھے تب بھی یہ نوجوان اسی طرح سے ڈٹے ہوئے تھے بھارت کے پہلے کال سینٹر کا جھنڈا بلند کر رہے تھے ضرورت مندوں تک خون پہنچا رہے تھے اور لگاتار ماما کی سرکار سے گوہار بھی لگا رہے تھے کہ اب تو سن لو ماما کیونکہ آپ کی سرکار ہے جو کہ بھانجے بھانجیوں کی یہ پوری طرح سے دیکھ بھال کرتی ہے اور یدی ان نگاہیں سرکار کی ان کے کال سینٹر پر پڑ گئی تو ضرور آنے والے کل میں ایک مثال ان دور کے اس سرزمین سے یہ خون والے بھائیہ پیش کر سکتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ سرکار کے کانوں تک یہ ضروری آواز بھی پہنچے گی اور ذمہ دار ضرور اس خونہار کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آنے والے کل میں آگے آئیں گے فیلحال MP News کے special segment میں اتنا ہی ویڈیو جنرلسٹ ارونی آدف کی ساتھ مہندر سنگھ MP News اندور